بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگویوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ کپتان سچا ثابت نکلا پاکستان کا خزانہ آدھا ہو گیا ہے آدھا خزانہ غائب بھی کر دیا ہے کپتان کو شفاف الیکشن کی گرنٹی مل گئی کپتان نے بہت بڑے دھوکے کھائے حقیقت کھل کر سامنے آگئی تجربہ کار لگتار ناکام ہو رہے ہیں آرمی چیف کو بھی حیرت ہو رہی ہے کس کو آ کر بٹھا دیا ہے کپتان کا پھر میدان میں آنے کا فیصلہ کل دو جولائی کے جلسے میں عوام کا سمندر امڈ آیا پورا پریڈ گراؤنڈ انسانوں کے سمندر سے بھر گیا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی یہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ کا شاندار جلسہ تھا اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی امپورٹٹ حکومت کو ٹھوکر مار دی کپتان کی سو فیصد واپسی یقینی ہوگی پنجاب کی زمنی الیکشن کے لئے پی ٹی آئی بھر پور کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم سب مل کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ پھر بھی پی ٹی آئی سے ہار جائیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ عمران خان کپتان خان سے پنگا لیں کپتان واپس آئے گا زلی الیکشن میں محتاد حلقوں کا نون لکھا ووڑ دینے سے انکار اسطیفے کا محاز کھل اٹھا آج بیرونی محاز پر بھی جنرل باجوہ پر سنگیر الزامات پاک فوج نشانے پر آگئی ایندار 48 گھنٹوں میں آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوگا یا اسمبلی تحلیل ہوگی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں آپ کو مرہ ہوا چھوڑ کر گھومنے چلے گئے تھے ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آگئے وزیر لگاری نے ایک درد بھری داستان سنا دی کپتان کو ایک اور کام میں فسادیا وزیر اللہ پرویز علائی کے دانت توڑ دیے گئے ہیں ہائی ایلٹ جاری کہت کا خطرہ منڈلانے لگا عمران خان نے اتجاج کی کول دے دی پاک بھارت جنگ میں بے تہاشا لوگ مارے جائیں گے اور چھے دن تک سرج نظر نہیں آئے گا اگر ایٹر بمپ استعمال ہوا تو بہت نقصان ہوگا سبز آنکھو والا پاکستانی آنے والا ہے کون عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتا تھا نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے موڈی مسلمان ہو جائے گا ایندہ بھارت میں پریانکہ گھاندی عمران ہوگی شباز شریف حکومت میں پورٹ پڑ گئی ایم کیو ایم نے راستے جدا کر لی ہیں اب مزید اکٹھے نہیں چل سکتے دھوکے پر دھوکھا دے رہے ہو اب تمہارے ساتھ چلنا محال ہے یاد رکھنا مجھے بھی گولی چلانا مجھے بھی آتی ہے اگر جلدی الیکشن نہ کروائے گئے تو میں سب کو کاٹ کر رکھ دوں گا معاملات بہت غلط ہو جائیں گے تمہیں الیکشن بہت جلد کروانے ہوں گے شباز شریف کا عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان انشاءاللہ ہر بات صد ثابت ہوگی جنرل باجوہ پہلے چیف آف ڈیفرن سٹاف بننے بنیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی خاموشی اور باقی بڑوں کی بھی خاموشی اہم ترین اجلاس بلوالیہ ہے ہر بار جگہ تبدیل ہو جاتی ہے ہندو جوشتی کا حیران کن دعویٰ کے دوزار چوبیس میں عمران خان کہاں ہوں گے ایک اور نئی صورتحال پیدا ہو گئے جنرل فیض امید کو شباز شریف کیا فرقہ ہم تمہیں دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی لگاتے ہیں لیکن جنرل فیض امید کا دو ٹوک جواب فوج کا شدید امتحان بی بی مریم کی ویڈیو بھی لیک ہو گئی اس کو باقیوں کی ویڈیو آڈیو لیک کرنے کا بہت شوق تھا اب خود کی ویڈیو بھی لیک ہو گئی ہے جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے اہم پیغام آ چکا ہے تیس تاریخ دوزار گیارہ روزنا ماؤصاف میں پیر صاحب نے کہا تھا اس بار قربانی کا پکرا یوسف رضا گلانی بنے گا قساب گجرات سے طلب کیے جائیں گے چیف جسس افتا خار محمد چودری ٹیک آور کریں گے پاکستان دوزار چالیس تا خلاف راشتہ جیسی سلطنت بن جائے گا تمام بریس شگیر پر پاکستان کی حکومت ہوگی فروز گاندی کا مسلمان خون کسی بھی وقت جوش مار سکتا ہے جولائی سے لے کر نومبر تک کے دن ادلیہ پر بھاری ہوں گے امریکہ نے ایک بار پھر چوز دروازے کھول دیئے ہیں ملبہ گرتہ نظر آ رہا ہے آستانیا آلیا کوکاف شریف میں جاری ہونے والے بیان میں پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ وکی لیگ نے چوری شدہ اور کچھ افراؤں پر انکشاف کر کے دنیا میں ہیرٹ ڈال دی اس وقت میں ریزین میں کئی فہم و فراغت گردش کر رہی ہے پاکستانی عوام کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ یہ بات پکی ہے اس بار جو صرف رضا گلانی قربانی کا بکرہ بنیں گے قصہ بجرات سے ہی طلب کیے جائیں گے قربانی کی خال پرویز لائی کو توفے میں دے دی جائے گی نیشنل ایکشن پلانوے صبحوں کا کردار بحال ملکی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا شباشیف کا بیان مجھے تو کچھ اچھا نظر نہیں آتا مجھے تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ نظر آتی ہے کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے تو نہیں بات چھپا رہے آئی میف سے مہاید اور اتحاد کیلئے بشارہ کھڑی ہے امن و مان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سعودی عرب سے قوم اسلام تیو دو طرف تعلقات مضبوط بنانے کے لئے معاملات رواندوان کر دیے ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں کلیکشن کمیشن کا جانب دارانت تفزیہ لیکن ہمیں لوٹوں کو ہر حال میں ہرانا ہوگا لگ بے کے ساتھ ہیں ان کے باوجود حالات امریکہ کے غلام اور ڈاکوں کو نہیں دیں گے پہلی بار ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اب ہم سوال کریں گے تمہیں جواب دینا ہوگا تم ہی کہتے تھے یہ چور ہیں تمہارے ملک کو کھا رہے ہیں اب تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو ان کو سلوٹ کر رہے ہو میری جنگ صرف ایک ہلکے کی نہیں پورے پاکستان کی ہے پولیس نے غلط کام کیا تو پوری زندگی معافی نہیں ملے گی الیکشن کمیشن نونلی کا ساتھ دینا بند کرے امریکی بتوں کو پوجھنے والے اتنی مہنگائی کر رہے ہیں جتنی پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی امران خان کا کنونشن سے کتاب وہ واپس آ کر ان سے حساب لیں گے ان سے پوچھیں گے امپورٹٹ حکومت میں پوٹ پڑ گئی ہے اتحاجوں کو ساتھ چھوڑنے کا اعلان ہو چکا ہے اگلا لہعمل کیا ہوگا امران خان کا بڑا اعلان امران خان کا جلس اور کنونشن سے کتاب برف پہ گھننی شروع ہو چکی ہے نگران سیٹ اپ تیار ہے شباشف کا استیفہ تیار ہے نام سامنے آگیا ہے پاکستانی کی عدلیہ کا فیصلہ امریکہ میں چھا گیا ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے پوری دنیا ماننے لگ گئی ان کو دھیر دھیر مبارک بات امران خان نے نیوٹل کے پر خرچے اڑا دی رجیم چینج اپریشن میں کفیہ رو سی کون تھا آئی بی نے رو سی کو ڈی ریز کر دیا پھر معاملات آگے نہ چل پائے امپورٹٹ حکومت پر نقاب ہو گئی دھوما دھار تجزیہ پی ٹی آئی فرن فنڈنگ کیس پر دارت نے فیصلہ سنا دیا پیٹرول بیس روپے فی روپے سستہ کرنے کے لئے چین اور سعودی رب پاکستان کی مدد کو آگئے شاندار خبر آگئی ہے کپتان اتنا جہرانہ کیوں ہو گئے شریف فیملی کے لئے جیل تیار ہے امران خان نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے ڈی ایچ کیو کا پیغام امران خان کو وصول ہو گیا ہے جنرل کا بیٹا بنیگالا پہنچ گیا خفیہ جنسی متحرک ہو گئی وہ کون تھا ایک نہیں وہ دو تھے رات گئے فواد چودری کا نیا دھماکا شاہ محمد قریشی نے بھی کلیجہ چھلنی کر ڈالا بات دور تک جا پہنچ بڑے سیاسی پرندے اٹھ چکے ہیں نون لی کا مکمل صف آیا ایک دن میں ساتھ بڑی بکتیں گر گئی جاتی عمرہ میں ہنگامہ نواز شیف قیم اجلاس مریم اور حمزہ غائب تھے اندر کی کہانی منظر عام پر آگئی ہے سارے بے بس ہو چکے ہیں نواز شیف کے لئے نئے آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر بس اس کا حق ہے آرمی چیف بھی یہی لے کے آئے گا آئی جی بھی لگائے گا جنگی تیارے بھی دے گا ملک کو توڑے گا بھی یہی دھماکی بھی نہیں کرے گا سب کچھ اس کے خاتے میں آتا ہے اس کو پکڑ کر ہنے بنے لگاؤ جب تک زرداری خاندان اور شیف خاندان موجود ہیں پاکستان ایک انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا یہ پاکستان کو مزید پیچھے دھکیل دیتے ہیں انہوں نے روک رکھا ہے ان سے مزدور والے کام کرو پھر ان کی ساری اکر نکلی ہوگی پھر ان سے پوچھنا ان کی اکل ٹھکانے پر آ جائے گی یہ توبہ کریں گے باپ کی دادا پر دادا کی توبہ کریں گے یہ کہتے ہیں ار وقت ہم ہی پیسے کھاتے ہیں کرپشن کرتے ہیں دو نمری کرتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں لیکن گالیاں کپتان کو پڑتی ہیں بہت زبردست ہنستے ہیں تھانس ہنست کر تھک جاتے ہیں یہ بھارت کے کافر بہت گھٹیا ہیں یہ بھارت سے سکھ پاکستان آتے ہیں ان کو مہمان نہ بننے دیں اگر مہمان بننے دے تو ہم تمہیں بلیک رسٹ کر دیں گے تمہیں نکال دیں گے کسی کے گھر جاگر تمہیں روٹی کھائی تھپنا جلاو گھراؤ اور اداریب مارچ کا نام نہیں لیں گے عجلیا نے پریٹ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کو جلسہ کی جازت دی تھی اور کمال کا جلسہ ہوا ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی علاقے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے یہ کہتے ہیں نواز شیف اور شباز شیف کو کشمیر کارس سے بہت دلچسپی ہے ایک دھیلے کی بھی دلچسپی نہیں ہے نامی گرامی دلچسپی ہے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے پروگرام گزوہ ہند پیرپنجر سرگار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ مجھے زیادہ دیجئے